اسلام علیکم فرینڈ ستارا کی درستر خان میں آج میں بناوں گے چکن فرائز تو آئیے چکن فرائز کی رسپ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن فرائز بنانے کے لئے یہاں پر میں نے لیا ہے چکن بارن لیس اور اس کو میں نے اس طرح سے فرائز کی صورت میں اس طرح سے سٹکس میں کٹ لیا ہے دیکھیں باریک باریک سے اور یہ میں نے اقریبن 250 گرام چکن لیا ہے اس کے اندر ایڈ کروں گی یہاں پر میرے پاس ہے ٹو ٹیبل سپون میں ایڈ کروں گی کون فلار کون فلار ٹو ٹیبل سپون ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر میں ایڈ کروں گی ہاف ٹیبل سپون چکن پاوڈر اس کے بعد میں ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر ایڈ کروں گی ادھرک پاوڈر ہاف ٹی ٹیبل سپون میں اس کے اندر ایڈ کروں گی لہسن پاوڈر لیسل پاوڈر ایڈ کروں گی اس کے بعد اس کے اندر ایڈ کروں گی میں نمک نمک آپ نے ٹیسٹ کی حساب سے ایڈ کر سکتی ہیں میں اس کے اندر ہاف تیبل سپون ہی نمک ایڈ کروں گی اس کے بعد آپ اس میں ایڈ کریں گے کالی مرچے کالی مرچے اس میں میں ایڈ کروں گی اس کے اندر میں ایڈ کرنا ہے یہ میرے پاس ہے لیمون جوز تقریبا میں 1 ٹیبل سپون کے قریب اس میں لیمون جوز ایڈ پیڑ دیا میں نے اب ان ساری چیزوں کو کر لینا ہے میں نے مکس اگر آپ چاہیں تو اس کو تھوڑا سا پانی لگا سکتے ایسے ہی دو گھون پانی لگا کے تاکہ اس کے ساتھ یہ جو مسالہ ہے یہ اچھے سے چپک جائے مجھے ضرورت نہیں پیلی میں نے بھی گوشت کو دھویا تھا تو زیادہ ڈرائے نہیں ہے یہ گوشت نا اس لیے یہ ہو گیا اچھے سے مکس اب اس کو میں تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے ریسٹ دوں گے اس کے بعد میں اس کو فرائے کروں گے گوشت کو مرینیٹ کیے گے 15 منٹ ہو گئے ہیں اب یہاں با میں نے کھڑاہی میں آئی کھڑن کھنے کے لیے رکھتی ہے اور اس کے لیے میں یہ فرائز اپنے چکن فرائن سے ہوں گے اور ہم گرہ بھی گوشت کو دیکھنے کے لیے اب میں سے گلنے تک اور گلنے تک سائے کریں میں سے گلنے تک سائے کریں اسے گلنے تک سائے کریں اب میں سے دیشانک سائے کریں اسے ریڈی ہوگے تو میں نے دیشانک سائے کریں یہ دیکھیں کہ یہ اچھے سے بنا کر ریڈی ہوئے ہیں بہت ہی سکنچی سے بہت ہی خسٹا ہی ریڈی ہوئے بنا کر اندر سے بہت اچھے سے گل گئے ہیں بہت اچھا سا ہے ان کا بہت بہت اچھا ٹیسٹا ہے بہت چنچی ٹیسٹا ہے ان کا بہت اچھے بنا کر ریڈی ہوئے ہیں مندوں میں بنا کر ریڈی ہوگئے ہیں آپ نے یہ ضرور ٹرائے کرنے ہیں اگر آپ کو بچھنا ہے تو آپ نے ہمیں سیڈا سے بتانا ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک شیئر اور کومنٹ کرنے کیجئے گا آج کے لئے تنا ہی تینکیو اللہ حفظ موسیقی موسیقی